بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تیری زوریت سے ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو پیغمبر ہوگا بہترین خلق و شریف ترین عالم ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا اور آپ جب کسی تاریخی اور اندھیرے میں چلتے تھے تو آپ کے نور سے ہر طرف روشنی پھیل جاتی تھی عرب کے باشا چاہتے تھے کہ اپنی لڑکیاں ان کے نکاح میں دیں اور اسی مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں مال و ذر کافی تعداد میں بیشتے تھے حضرت حاشم ہر روز سات مرتبہ کعبہ کا تواف کرتے تھے اور کعبہ کے پردہ سے لپٹ کر دعائیں کرتے تھے آپ ہر شخص کی جو آپ کی خدمت میں آتا تھا بہت عزت کرتے تھے برہنہ لوگوں کو لباس عطا کرتے تھے بھوکھوں کو کھانا کھلاتے تھے محتاجوں کی امداد کرتے تھے کرزداروں کا کرز عدا کرتے تھے اور لوگوں کی طرف سے خون بہا عدا کرتے تھے اور ہر آنے والے کے لیے آپ کا دروازہ کھولا رہتا تھا کبھی آپ نے دروازہ بند نہیں کیا اور اس قدر مہمان نوازی کرتے تھے کہ آپ کے گھر کا بچا ہوا کھانا پرندے اور بہشی جانور بھی کھاتے تھے آپ کے اس کرم و رحم کا شہرہ تمام ملکوں میں ہو گیا اور آپ کو تمام اہل مکہ بادشاہ تسلیم کرتے تھے اور کعبہ کی کونجیاں آپ کے دست مبارک میں تھی اور آپ ہی حاجیوں کو سیراب کرتے تھے کعبہ کی لگرانی تمام حاجیوں کی مہمانداری بھی آپ ہی کرتے تھے مکہ معظمہ کے تمام معاملات آپ ہی کے سپر تھے اور نظار کا علم اور اسماعیل کی کمان ابراہیم کا پیران شیست کی نائلے نے اور نوہ کی انگشتری آپ ہی کی میراس میں ملی تھی جب ماہ ذلہج کا چاند نظر آتا تھا تو آپ حکم دیتے تھے کہ تمام اہل شہر کعبہ کے پاس جمع ہو جائیں اس وقت آپ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگو تم خدا کے گھر کی امان میں ہو اور اس کے گھر کے ہمسائیہ ہو اب خدا کے گھر کی زیارت کرنے والے آئیں گے وہ سب خدا کے مہمان ہیں اور مہمانوں کی عزت سب سے زیادہ ہے اور خدا نے تمہیں عزت وکشی ہے کہ تم اس کے مہمانوں کی خدمت کرو حاجی تمہارے پاس آئیں گے اور کیسے کیسے دشوار گزار راستوں کو عبور کر کے تمہارے پاس پہنچیں گے اور تمہارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کرو ان کی مہمانی کرو ان کو راحت و آرام پہنچاؤ خدا تمہاری عزت بڑھائے گا آپ کے نور کا بھی لوگ مشاہدہ کرتے تھے اور منجمنوں نے بتایا ہوا تھا کہ حاشم کی اولاد میں ایک نبی آخر زمان پیدا ہونے والا ہے اس لئے تمام بادشاہ چاہتے تھے کہ اپنی لڑکیاں حاشم کے نکاح میں دے دیں آپ برابر کعبہ میں جا کر دعائیں کرتے تھے اور خدا سے اس امانت کا اہل مانگتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ گریہ زاری کرتے کرتے سو گئے کہ خواب میں ایک آتفے گیبی کی آواز آئی کہ حاشم اب تم بیبی سلمہ دختر عمروں سے شادی کرو وہ پاک و پاکیزہ اور نیایت افتدار ہے اس کو بڑے سے بڑا مہر ادا کرو اور شادی کرو اس سے بہتر اس وقت کوئی بیبی نہیں ہے اس کے بطن سے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے یہ آواز سن کر حضرت حاشم خواب سے اٹھے اور گبرائے ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی مطلب اور دوسرے چچہزاد بھائیوں کو بلا کر جمع کیا اور تمام واقعہ سنایا مطلب نے کہا کہ بھائی یہ بات درست ہے کہ وہ بیبی نیایت افیفہ اور پاک دامن ہے اور ان کا باپ بھی نیایت شریف اور سخی ہے یہ قبیلہ بنی نجار سے ہے مگر تمہارے بادشاہوں کی خواہش آ چکی ہے کہ تم ایک بڑے خاندان سے ہو مگر تمہارا عظم ارادہ یہی ہے کہ اس سے شادی ہو اور حاطفہ گیبی کی یہی ادایت ہے تو ہم خواستگاری کے لئے تیار ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا بھی خیال ہے کہ میں تجارت کے لئے شام کو جاؤں راستہ میں مدینہ ہے وہاں سے قیام کر کے بنی نجار سے گفتگو کر لیں اور سلمہ کے باپ سے بھی اپنی خواہش کا اظہار کر لیں اور وہ لوگ اور بی بی سلمہ بھی مجھے میرے کردار کو دیکھ لیں گے چنانچہ آپ نے اپنے بھائی مطلب دوسرے چچازاد بھائیوں اور غلاموں کو اور نوکروں کو اور قریش سرداروں کو اپنے ہمراہ لیا اور روانہ ہو گئے چالیس آدمی آپ کے ساتھ تھے جب مدینہ میں داخل ہوئے تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی پیشانی سے چمک رہا تھا اس قدر روشن ہوا کہ تمام مدینہ منورہ ہو گیا اور ان کے گھروں میں نور کی شوائیں پہنچ گئیں تمام اہل مدینہ گھروں سے باہر نکل آئے اور آپ کو دیکھنے کے لئے ایک عظیم اجتماع ہو گیا اور پوچھنے لگے آپ کون ہے اور یہ نورانی شکل والا کون ہے جس نے تمام شہر کو روشن کر دیا ہے حضرت مطلب نے کہا کہ ہم خانہ خدا کے منتظم ہیں اور ساکنان حرم ہیں اور ہم اولاد لوی بن غالب ہیں اور میرا بھائی حاشم بن عبد منعف ہے جو تمہارے شہر میں اپنے بھائی حاشم کے لئے خواستگاری کے لئے آئے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ حاشم نے بادشاہوں کی خواہشیں رد کر دی ہیں اور وہ سلمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اس وقت سلمہ کا باپ بھی وہاں موجود تھا اور کہنے لگا کہ آپ بے شک بڑے عزتدار خاندان اور شریف و سخی گرانے کے لوگ ہیں میں سلمہ کا باپ ہوں مگر اس کا اختیار خود میری بیٹی کو ہے مگر یہ تو بتائیں کہ آپ حضرات سے کون چاہتا ہے کہ سلمہ کا اس سے عقد ہو سب نے جواب دیا کہ یہ صاحب نور جس کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے جو بیت اللہ کا مالک اور اہل ہے اور صاحب جود و سخا ہے اور تاریکیوں کے لئے نور حدا ہے نام اس کا حاشم بن عبد منعف ہے پدر سلمہ نے کہا بہت خوب بہت خوب ہمیں اس رشتہ سے عزت و شرف حاصل ہوگا اور ہماری خواہش آپ کی خواہش سے بھی زیادہ ہے مگر اس کا اختیار خود سلمہ کو حاصل ہے چنانچہ انہوں نے منظور کر لیا اور پدر سلمہ عمرو نے ان کے لئے اونٹ زبا کیے اور قسم قسم کے کھانے تیار کرائے اس عرصے میں تمام اہل مدینہ اور عوص اور غزرج کے قبیلے آپ کی زیارت کے لئے جمع ہو گئے جب دوسرے روز سلمہ نے جناب حاشم کو دیکھا اور ان کے نور جبین پر نظر پڑی تو بیتاب ہو گئی اور اپنا ایک پیغمبر آپ کے پاس بھیجا کہ آپ خواستگاری کریں اور جو مہر بھی آپ سے میرا باپ طلب کرے وہ منظور کر لیں منانچہ حاشم نے دوسرے روز اپنے ہمرا چند بزرگوں کو لے کر سلمہ کے باپ کے پاس پہنچے اور ان کے خیمہ میں تشریف فرما ہوئے تمام حاضرین جناب حاشم کو دیکھنے لگے اور مہو جمال ہو گئے جب ہمارے پاس دنیا کے اطراف و جانب سے مہمان آتے ہیں ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں نور محمدی عطا کیا ہے ہم اولاد لوی بن غالب ہیں یہ نور جو تم دیکھ رہے ہو خدا نے سب سے پہلے سلب آدم میں رکھا تھا پھر منتقل ہوتے ہوتے ہمارے باپ عبد المناف تک پہنچا اور اب ہمارے بھائی حاشم میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت تمہاری طرف منتقل کرنا چاہتا ہے ہم خواستگاری کے لئے آئے ہیں یہ سن کر سلمہ کا باب عمرو کہنے لگا ہم تمہاری بینطہ عزت کرتے ہیں اور ہم تمہارے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں یہ رشتہ منظور ہے مگر ہمارے ملک اور وطن کے رسم کے مطابق گناہ قدر مہر دینا پڑے گا مطابق مطلب نے کہا کہ ہم سیاہ چشم سرخ رنگ سو اونٹ پیش کریں گے شیطان نے سن کر عمرو سے روتی ہوئی آواز میں کہا کہ مہر زیادہ کرا ہو عمرو نے کہا کہ اے بزرگ دار کیا میری بیٹی کی یہی قدر ہے سن کر مطلب نے کہا کہ ہزار مسکال سونا بھی دیں گے شیطان نے سلمہ کے باپ کو اشارہ کیا کہ اور زیادہ مانگو چنانچہ عمرو نے کہا یہ مطلب تو ہماری عزت میں کمی کر رہے ہو یہ سن کر مطلب نے کہا کہ اے خاردار امبر اور دس جوڑے مصری لباس اور دس جوڑے راکی بھی دیں گے شیطان نے سلمہ کے باپ سے کہا کہ ابھی اور زیادہ کرا ہو عمرو نے کہا آپ نے بہت کچھ احسان کیا ہے مگر اور بھی اضافہ کیجئے مطلب نے کہا کہ پانچ کنیزے سلمہ کی خدمت کے لئے دیں گے پھر شیطان نے سلمہ کے باپ کو اور اشارہ کیا عمرو نے کہا جو کچھ آپ دیں گے وہ سب آپ ہی کے گھر واپس جائے گا مطلب نے کہا کہ دس رکبہ مشک اور پانچ قدر کا فور اور زیادہ کرتے ہیں اب آیا آپ راضی ہیں نور محمدی جب اس پر چمکا تو وہ تیز ہوا کی طرح رفو چکر ہو گیا چنانچہ سلمہ کا باپ اور دیگر قبیلہ بنی نجار کے لوگوں نے سردارانے حرم نے مسافہ کیا اور خوشی منائی اور عمرو نے مشک و عمبر و کافور سردارانے حرم کے سروں پر نچھاور کیا حاشم مدینہ میں رہے اور زفاف واقع ہوا اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی رات سلمہ کے طرف منتقل کر دیا اب سلمہ کے چہرے اور جمال سے نور ظاہر ہونے لگا اور وہ جس طرف سے گزرتی تھی پتھر اور ٹھیلے اس کو سلام کہتے تھے اور اس کے داہنی طرف آواز آتی تھی السلام علیکہ یا خیر البشر مدینہ کی عورت سلمہ کی زیارت کے لئے آتی تھی اور اس کے نور جمال کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی سلمہ کو جو آواز سلام و برکات کی آتی تھی وہ اپنے شوہر حاشم سے ذکر کرتی تھی مگر اپنی قوم سے چھپاتی تھی ایک شب سلمہ کو آواز آئی کہ اس سلمہ تجھے بشارت ہو اور مبارک ہو کہ تیرے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوگا جو بہترین اہل شہر اور بہترین اہل سہرہ ہے جناب حاشم کچھ عرصہ وہاں رہے پھر آپ نے سلمہ سے کہا کہ میں شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور جو مال تجارت میرے پاس ہے وہاں فرخت کرنا چاہتا ہوں اس علمہ میں وہ نور تیرے سپرد کرتا ہوں جو خدا نے آدم علیہ السلام کے سپرد کیا اور انہوں نے شیس علیہ السلام کے سپرد کیا اور اسی طرح یکے برد دیگریں مجھ تک پہنچا اور اس نور کی کرامت سے ہمیں عزت و بزرگی میں زیادتی نصیب ہوئی اب اس نور کو خدا کے فرمان کے مطابق تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ اس کی حفاظت کرنا اور جب یہ فرزند پیدا ہو تو اپنی آنکھوں سے عزیز تر اور اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھنا اور اس کو جہاں تک ہو سکے چھپا کر رکھنا لوگوں کی نظریں نہ پڑے اس کے دشمن حاصد بہت زیادہ ہیں خصوصا یہودی اس کے بہت زیادہ دشمن ہیں جیسا کہ تم خود اس کی دشمنی دیکھ رہی ہو اگر میں سفر سے زندہ واپس نہ آؤں اور تمہیں میری وفات کی خبر پہنچے تو اس کی حفاظت و نگرانی میں کوئی کمی نہ کرنا جب یہ بچہ جوان ہو جائے تو اس کو اس کے چاچا کے پاس پہنچا دینا کیونکہ خانہ خدا ہماری عزت و نصرت کی جگہ ہے سلمہ نے ارز کی کہ مجھے آپ کی فرمائش قبول ہے اپنی جان سے زیادہ اس بچہ کو عزیز رکھوں گی اور پوری نگرانی و خدمت کروں گی مگر میرا دل آپ کی جدائی سے گھبرا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لائے پھر جناب حاشم نے اپنے بھائی اور رشتداروں سے کہا کہ اے میرے بھائیوں موت ایک ایسی راہ ہے جس سے سب کو گزرنا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے میں سفر شام کے لئے تیار ہوں خدا جانے کہ میں زندہ واپس ہوں یا نہ ہوں میں تمہیں وسیط کرتا ہوں کہ تم سب اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے سے جدہ نہ ہونا کیونکہ اس میں زلط اور اسوائی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دشمن تمہاری عزت تو تمہاری دولت کے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اپنے بھائی مطلب کو اپنا خلیفہ قرار دیتا ہوں اس کو اپنا سردار و پیشوہ سمجھتا ہوں کعبہ کی کنجیاں علم نظار اور تبرکات انبیاء میرے بھائی ہی کے سپر کرنا اور دوسری وسیط یہ کرتا ہوں کہ سلمہ کے شکم میں جو فرزند ہے یہ بڑی شان و بزرگی والا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت و بزرگی کا پاس لحاظ رکھنا ان سب نے حاشم سے کہا کہ ہمیں آپ کی وسیط قبول ہے ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے مگر آپ کی جدائی اور آپ کی اس وسیط نے ہمارا دل توڑ دیا ہے چنانچہ جناب حاشم سب کو ودا کر کے اور سلمہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا مال فرفت کر کے سلمہ کے لئے کچھ تحفت خریدے جب واپسی کا ارادہ کیا تو آپ بیمار ہو گئے اور مرض بڑھتا ہی گیا نے اپنے رفیقان سفر اور اپنے غلاموں سے کہا کہ میں موت کی علامتیں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ مکہ واپس جائیں اور جب مدینہ پہنچے تو میرا سلام سلمہ کو پہنچا دیں اور کہہ دیں کہ میری وسیط پر عمل کرے اور بچے کو جان سے زیادہ عزیز سمجھے مجھے اور کوئی گم نہیں ہے سوائے بچے کے گم کے دو روز اسی حالت میں رہے پھر آپ نے فرمایا کہ کلم و دوات لاؤ کے میں وسیط نامہ لکھ دوں چنانچہ آپ نے یہ وسیط نامہ تحریر کیا پہلے نام مقدس خدا تحریر کر کے لکھا کہ یہ وسیط نامہ خدا کے ایک زلیل بندہ کا جو اس وقت تحریر کیا گیا ہے جب میرے مالک کا فرمان نزدیک پہنچ چکا ہے کہ دار فانی سے دار باقی کی طرف رجوع کروں یہ نوختہ میں اس وقت لکھ رہا ہوں کہ میری جان موت کی کشاش میں ہے اور کوئی شخص موت سے گریز نہیں کر سکتا میں اپنا مال تمہارے پاس بھیجتا ہوں اس کو برابر تقسیم کر لینا اور میری زوجہ جو تم سے دور ہے مگر تمہاری امانت ہے یہی نور اس کے پاس ہے اور وہ تمہاری عزت ہے یعنی سلمہ کو فراموش نہ کرنا اور اس کے فرزن کو اعترام سے رکھنا میرا سلام میرے بچوں سلمہ کو پہنچا دینا اور سلمہ سے کہہ دینا کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ سیر ہو کر زندگی بسر نہ کر سکا اور مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے بچہ کا دیدار بھی نہ کر سکا خدا کی رحمت تو اس کی سلامتی تم پر ہمیشہ رہے یہ تیری لکھ کر وہ مہر لگا کر اپنے ساتھیوں غلاموں کو دے دی اور فرمایا کہ مجھے لٹا دو چنانچہ ان کو لٹایا گیا اپنے آسمان کی طرف نظر کی اور ارز کی کہ خدا بحق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی فرما بس اتنا کہا تھا کہ روح پرواز کر گئی ایک چراغ تھا جو خاموش ہو گیا آپ کے ساتھی اور غلاموں نے آپ کی تجیز اور تکفین کی اور شام میں آپ کو سپردکھا کر کے روانہ ہو گئے جب مدینہ پہنچے تو آؤ نالا کرتے ہوئے وآلہ شما وآلہ شما کی آواز بلند کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اس کی آواز سن کر مدینہ کے تمام مرد و زن گھروں سے باہر نکل آئے اور نالا و فریاد کی صدائیں بلد ہونے لگی سلمہ اور اس کا باپ بھی آواز سن کر اپنے گریبان چاک کر کے گھروں سے باہر نکلے سلمہ نے کہا حاشم کے پیغمبر سے کہا کہ جو شام سے وسیت نامہ لے کر آیا تھا کہ جب تم مکہ پوچھنا تو میری طرف سے حاشم کے بھائی مطلب کو کہہ دینا کہ میں تمہارے بھائی کی وسیت و عید و پیما کو پورا کروں گی اور اب میں ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی